ایسا کہ میں نے آپ کو ایک صورت ویڈیو کے طرح بتایا تھا کہ یہاں پہ اب آپ کو آل آئیٹی جوپس کی ایک سیریز ملنے والی ہے جس میں میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ میں فیوچر کریئر اسکوپ جوپس انسلی کے بارے میں تو اسی کا یہ آج پہلا ویڈیو ہے جو کہ ہم بیسک پروفائل سے بات کریں گے that is سروس دیکس پروفائل یا کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو بولتے ہیں تی ایش ڈی کے ٹیکنکل ہرپ ڈیکس ایک جیٹے پروفائل تو یہ آئیٹی کی ایک بیسک پروفائل ہوتی ہے اینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں کیا جاپس کا ہے کیا کیریئر ہے اور سیلی اپ راکس آپ کو کتنی ملتی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں سروس دیکس کی ایک رسپونسیبیلٹی کے وارے میں اس کو ہم کی رسپونسیبیلٹیز بولتے ہیں تو بیسکلی سروس ڈیکس اس کے نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کی ڈیکسٹاپ سپورٹ کے لیے سروس دینی ہے مطلب جو ڈیکسٹاپ سپورٹ ہے ٹیکنکل سپورٹ کی پروفائل ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ان کے لیے سروس دینی ہوتی ہے اب سروس دینا مطلب کیا ہے یہاں پہ کوئی کمپنی ہے معلوم کو یہ کمپنی ہے وہاں پہ ایک لاکھ تین لاکھ یا پانچ لاکھ ایمپلائن ہیں تو اس کمپنی میں جو ایمپلائن ہوں گے ٹوٹل جو ٹوٹل وہاں پہ یوزر ہوں گے جو بسکلی ہم آئی ٹی کی لینگویج میں یوزر بولتے ہیں تو اگر ان کو رن رننگ ٹائم میں کچھ ایشوز آتے ہیں جسے جس کو ہم انسیڈنس بولتے ہیں یا سروس رکیس بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یوزر ٹکٹنگ پورٹل پہ جا کے ایک یو آرل ہوگا ٹکٹنگ ٹول کا وہ کیا کریں گے کہ وہاں جا کے ایک پارٹیکلر یو آرل پہ ٹکٹ ریس کریں گے ٹکٹ ریس کرنے کے بعد میں آپ مان لو ایک دن میں پچاس ٹکٹ آئی ایک دن میں ساٹھ ٹکٹ آئیم یا ایک دن میں ایک ہزار یا دس ہزار ٹکٹ آئیم تو ان کو انجینیس کو منس کرنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں گے یا اس کا اسیسو کا ریجولیشن دیں گے جو ان کا ٹائٹ ہوتا ہے ٹرن آراؤن ٹائم یہ وجہ سے ان کو وہ چیزیں منس کرنا ایک ساتھ دونوں چیزیں منس کرنا مشکل ہو جاتا ہے and user کو یہ چیز نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ نیٹوورک ریلیٹیڈ ایشو ہے وہ ہارڈویئر ریلیٹیڈ ایشو ہے یا وہ پارٹیکلرل ایپلیکیشن ریلیٹیڈ ایشو ہیں تو کمپنیز میں الگ الگ ٹیمیں ہوتی ہیں ایپلیکیشن ٹیم الگ ہے ہارڈویئر ٹیم الگ ہے ساری ٹیمیں ایک ہی کام کرتی ہوں یا ایک ہی بندہ سارے کام کرتا ہوں تو وہ ویری کرتا ہے بہت یہاں پہ میں منسیز کمپنی کا لے کے چلنا ہوں کہ منسیز میں ہی آپ کو سروس جیس کی جوب ملے گی تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جیسے یوزر نے ٹکل ریز کیا وہ سروس جیس کے بین میں آیا بسکلی اس کنسول میں آیا اور پھر وہ سروس جیس یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ ٹکیٹ کس کو آسائن کرنی ہے یہ نیٹوک ٹیم کو آسائن کرنی ہے دیکھ شاپ سپورٹ کو آسائن کرنی ہے یا اپلیکیسن سپورٹ کو آسائن کرنی ہے یا ہارڈوئے سپورٹ کے پرسن کو آسائن کرنا ہے اور جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کسی کا ایمیل میں کچھ ایشو آ رہا ہے نورمل سا تو کئی بار ان ایسوز کو ریزول بھی کرتے ہیں جس کو ہم ایک آپ کرو ایل جیرو جسے ایل ون ایل ٹو ایل تری پروفائل سو ہوتی ہیں تو ایک وہ ایل جیرو پروفائل ہوتا ہے آپ کا نورملی چھوٹے موڑے ایسوز جو آئی ٹی ایس ڈی ہوتا ہے جو سروس ڈیکس ہوتا ہے وہ ہنڈل بھی کرتا ہے اور ٹکٹ کو آسائن کرتا ہے انجینئرز فیمیل کٹیگری آپ کو زیادہ مل جائے گی جوپس کے لیے آپ کو میلز کا کم وہاں پہ کاؤنٹ ملے گا اور اگر اس کے فیوچر یا کریئر یا سیلری کی بات کرو تو میسیل آپ کو آراؤنڈ آراؤنڈ بیس سے پچیس ہیزار روپے کی سیلری آرام سے مل جائے گی اور اگر میں فیوچر کی بات کروں تو اس کا لانگ ٹرم میں فیوچر صرف یہ ہے کہ ایک آئی ٹی آئیل ہوتا ہے انفورمیسن ٹیکنالوجی انفراشکشل لائی بریری تو اس کو آپ کر کے پھر اس کا منیجمنٹ دیکھ سکتے ہو اس کے آپ منیجر بن سکتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ کی سیلری بارہ لاکھ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ روپے آرام سے ہو سکتی ہے بہت وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کمپنی میں کر رہے ہو اور کتنے ٹائم بعد آپ وہاں کے منیجر یا ٹی آئیل بن رہے ہو ایس ڈی کے سروش دیکس پروفائل کے اینڈ او بیسی بات ہے آپ کو منیجر بننے کے لیے آرام سے دس سال لگ جاتے ہیں کسی ملسی کمپنی کے آرام سے دس سال بعد تو اس کا فیوچر ہے لیکن انیسیل جب آپ ایک سال دو سال چار سال پانچ سال کام کرو گے تو اتنا اچھا فیوچر نہیں ہے پھر آپ کو جوب ایجی مل جاتی ہے آپ کا آئیٹی کریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو آئیٹی میں جانا آئیٹی میں سٹارٹ کرنا ہے تو سروس دیکس کی پروفائل آپ کے لیے ایجی ہو سکتا ہے اور اس پہ آپ ایجیلی موک کر سکتے ہو باقی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ بھی کومنٹ یا کوئی رہی ہے تو آنیچی مجھے کومنٹ سیکھتر میں بتا سکتے ہو اگر آپ میرے سے واتش اپ پر ون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پر میرا نمبر آ رہا ہوگا وہاں پر چارجی پر کول ہوتا ہے میرا نام ہے شبا میری موقع سکتے ہو میں آپ کی مجھے کر سکتے ہو جب آپ پر آئیٹ ممنٹ سکتے ہو میں آپ کی مجھے کر سکتے ہو